بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک فوٹی سیون ٹی وی کے پروگرام سچ پیمبر میں آپ کا میزبان شہزادہ عالمگیر آپ کی خدمت میں حاضر اور تمام دیکھنے والوں کو شہزادہ عالمگیر کا سلام پہنچے دو چار روز سے جو ایک ہجانی کیفیت تھی اور پاکستان میں ایک ہی خبر جو ہے وہ گجرانوالا کے جلسے کے حوالے سے جو ہے اسی پہ تفسرے ہو رہے تھے اسی پہ باتیں ہو رہی تھیں اور اسی کے چرچے تھے اور مریم نواز صاحبہ کے اس شو کو جو ہے وہ تمام میڈیا ہاؤسز تمام یوٹیوب چینلز سب جو ہے وہ کوریج بھی دے رہے تھے اور اس پہ باتچیت بھی ہو رہی تھی ہم نے تین دن خاموشی اختیار کی ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ گیارہ پارٹیاں جو ہے جن کا یہ الائنس بنا ہے پاکستان ڈیموکریٹک الائنس جن کو یہ کہتے ہیں یہ گیارہ پارٹیوں کا الائنس ہے تو کل یہ ثابت ہو گیا اس جلسے نے یہ ثابت کر دیا اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاید عام پبلک کی بھی سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی یا کچھ اس کی جلسے کی جو کاروائی ہے اور اس کو ہم نے بغور دیکھا اور وہاں پہ موجود ہمارے نمائندے جو ہیں چینل کے وہ وہاں پہ موجود رہے اور لمحہ بلمحہ مجھے خبر دیتے رہے وہاں پہ جو جلسہ انہوں نے سجایا وہ سٹیڈیم جو تھا اس میں تقریباً بیس ہزار لوگوں کی گنجائش ہے بیس ہزار لوگوں کی گنجائش کے اس سٹیڈیم میں انہوں نے فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ پارکنگ کے لیے مقصود کر دیا اور ٹونٹی پرسنٹ حصے پہ سٹیڈ جو ہے وہ لگائی گئی باقی چالیس پرسنٹ حصے پہ انہوں نے کراؤڈ جو ہے اس کے لیے جگہ بنائی اب یہاں پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں یا جب ہم کراؤڈ کی جو ہے وہ گنتی کرتے ہیں تو وہ ہم ایک ایک سر نہیں گنتے ہم یہ کرتے ہیں کہ وہاں کا پورا ایریا جو ہے اس کو مارک کر کے اس کی پیمیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک شخص جو ہے وہ کھڑے ہو کر تقریباً دو سکیر فٹ جگہ لیتا ہے اس حساب سے اس جلسے کی کیلکولیشن ہوتی ہے تو میری کیلکولیشن جو میرے ٹیم گئی ہوئی تھی ان کی کیلکولیشن کے مطابق کہ سر یہاں پہ پچیس سے تیس ہزار لوگ جلسے میں موجود تھے اور میں عمران خان صاحب کو اور حکومت کو یہ کہتا رہا کہ یہ مت کہیں کہ جی سٹیڈیم بھر کے دکھائیں وہاں پہ جو ہے وہ جلسے میں پبلک کو لا کے دکھائیں پھر ہم مانیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ لوگ کتنے پانی میں ہیں کتنے وزن میں ہیں تو یہاں پہ ایک تو جو عمران خان صاحب کے مشیران ہیں عمران خان صاحب کے جو وزیر ہیں اور یہ اٹھاون کی اٹھاون فوج جو ہے جن کو میں کہوں گا کہ یہ عمران خان کے گھگو گوڑے ہیں وہ پنجابی میں ہمارے محلوں میں بیشنے آیا کرتی تھی گھگو گوڑے تو یہ گھگو گوڑے جو ہیں انہوں نے زیادہ جو ہے اس کو جو بوسٹ کیا ہے یا اس جلسے کو جو ہے وہ زیادہ اٹھانے کی کوشش کی ہے وہ اپنی ہی صفوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انہی کے پلانٹڈ لوگ ہیں انہی کے بٹھائے ہوئے لوگ ہیں اور باقی عمران خان صاحب کے جو مشیر ہیں جن کا پاکستان کے ماسز کے ساتھ ان جلسوں کے ساتھ ان جلوسوں کے ساتھ ان کی جو گیدرنگ ہوتی ہے اس میں کون لوگ آتے ہیں کس طرح کے لوگ آتے ہیں کیا نظریات ہوتے ہیں ان لوگوں کے یہ سب جو ہے اس سے نعاشنا ہے ہمارے جب جلسے ہوا کرتے تھے تو آپ یقین مانئے کہ رات کو نین نہیں آتی تھی کہ کل بھٹو صاحب نے موچی دروازہ میں خطاب کرنا ہے تو لوگ جو ہے میں خود جو ہے وہ چونکہ جھنڈا جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بانٹا جاتا تھا جس طرح یہ پچاس پچاس ہزار جھنڈا جو ہے وہ کارکنوں میں تقسیم کر دیتے ہیں ہر کارکن اپنا جھنڈا خود بنا کے خود سلائی کروا کے وہ لے کے آتا تھا اور کئی کئی میل پیدل چل کے آتا تھا کسی کو نہ ٹرانسپورٹ دی جاتی تھی کسی کو نہ کھانا دیا جاتا تھا نہ کسی کو پانی دیا جاتا تھا ہم لوگ اپنے انتظام پہ جاتے تھے اور مجھے یاد ہے کہ میں نے جھنڈا بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنے بین بائیوں سے پوچھا کہ مجھے تین رنگ کا کپڑا لانا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پاکٹ منی ختم ہو گئی ہے جو ہمیں چار چھانے ملتے ہیں تو میں نے اپنی کمیز پھاڑ کے جو ہے ایک ایک پیسے کا میں رنگ لائیا سرخ کالا اور سبز اور اس میں میری بہن نے وہ کپڑے کے تین پیس جو ہے میری کمیز جو ہے اس کا جو میں نے کٹ کے تو اس کے پیسز بنائے تو اس نے وہ تین رنگ میں رنگے اور رات اس نے ماں سے چوری جو ہے وہ مجھے سلائی کر کے جھنڈا بنا کے دیا تو ہم لوگ یہ تھے نظریاتی کارکن یہ ہوتے تھے جو دل سے آتے تھے جو اپنے لیڈر کے لیے آتے تھے لیکن یہاں پہ کیا ہے اب ہوتے ہیں رنٹل کراؤڈ یہ سارے پیڈ ہوتے ہیں یہ بھوک سے مارے ہوئے عوام یہ کہتے ہیں کہ چلو دو ہزار روپیہ بھی مل رہا ہے بس بھی ائر کنڈیشن مل رہی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں کیمے والے نان یا بریانی کے باکسز مل رہے ہیں پانی مل رہا ہے تو میں دو تین باکس جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھی لے چلوں تو ہم دو تین باکس سے ایک ٹائم کا کھانا بھی کھا لیں گے اور ہمارے پاس دو ہزار روپیہ بھی ہوگا اور ایک ہم جو ہے وہ جلسے کو اٹینڈ کر کے واپس آ جائیں گے اب یہاں پہ یہ گیارہ پارٹیاں اب اس میں تین بڑی پارٹیاں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی جس کا بالکل جو ہے گیدرنگ میں ایک اشرے اشیر بھی نہیں تھا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں اپنی جو ہے وہ ورکرز کو اپنے جیالوں کو پاکستان پیپلز پارٹی جو اریجنل پیپلز پارٹی تھی جو بھٹو کی پارٹی تھی جو بے نظیر کی پارٹی تھی وہ اس زرداری لیک کو وہ کارکون اب مجسر نہیں ہے سیالکورٹ آئے بلاول صاحب اس کے بعد لالا موسیٰ آئے کمرزمان کائرہ صاحب کے گھر میں قیام کیا اور کمرزمان کائرہ جو کہ پنجاب کے صدر ہیں انہوں نے اپنے خرچے پہ جو ہے وہ چند ویگنیں سو ہوں گی یا ستر ہوں گی یا اسی ہوں گی وہ بھی میرے لوگوں نے گنی وہ تو کہتے ہیں کہ پچاس ساٹھ تھی یا بسز اور ویگنیں اور کاریں ملا کے کوئی سو کے قریب بنتی تھی وہ ان پہ جو ہے ایک ایک جھنڈا لے کے بلاول صاحب جو ہے وہ پہنچے پھر وہ گجرانوالا سے باہر کھڑے ہوئے وہ انہوں نے سارے جو لوگ ہیں ان کا انتظار کیا لیکن جب کوئی نہیں آیا تو وہ جلسہ گاہ کی طرف چل پڑے اب دوسری پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون تھی مسلم لیگ نون جو ہے بلکہ پہلے نمبر پہ مسلم لیگ نون آتی ہے دوسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی آتی ہے اب مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے گجرانوالا یہ پہلوانوں کا شہر جو ہے یہ خاجگان اور بٹ برادری کا جو شہر ہے کشمیری ہماری برادری کا شہر ہے ہمارے بھائیوں کا شہر ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور یہاں سے جو ہے وہ ہر ایک ایم این اے اور ایم پی اے کو کروڑوں روپیہ دیا گیا لاہور کے ایم این اے ایم پی اے کو کروڑوں روپیہ دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے ٹارگٹ دیا گیا کہ جس کے بندے گنتی میں دو ہزار سے کم ہوں گے آئندہ اس کو ٹکٹ نہیں ملے گا یعنی کہ یہیں پہ ہارس ٹریڈنگ شروع ہو گئی یہیں پہ ووٹ کو عزت دی مریم صاحبہ نے کہ ٹکٹ تب ملے گا اگر دو ہزار بندہ لے کے آو گے اور یہ جو میں نے تمہیں دو کروڑ روپیہ دیا ہے اس کا بھی میں آپ سے پھر حساب لوں گی کہ کتنی گاڑیاں کتنے بندے کتنے کھانے کتنا پانی آپ نے دیا یہ ووٹ کو عزت دی گئی کہ لوگوں کو خریدا گیا اور خرید کے ان کو جلسہ گاہ تک لایا گیا اب یہ پچیس ستیس ہزار لوگ ہیں ٹوٹل سٹیڈیم کے اندر اور اس کے بعد پچیس ستیس مدرسے ہیں جو قائد تحریک ہیں ان کے اور ہر مدرسے میں تین سے پانچ ہزار بچے ہیں وہ بچے جو ہیں وہ ان کے مولوی صاحبان کے حکم پہ ہوتے ہیں مجبور لاچار ذہنی طور پہ معذور اور ان کا کوئی ذہن نہیں ہوتا ان کا ذہن واش کر دیا جاتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو دہشت گردوں کو تیار کرتے ہیں یہی بچے بم باندھ کے جو ہے وہ پبلک میں آتے ہیں یہ ان کو بھی تیار کرتے ہیں یہ ان بچوں کو جو ہے ان کے ملیشیا بھی بناتے ہیں ان کو وردیاں بھی پیناتے ہیں ان سے مارچ پاسٹ بھی کرواتے ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے جس طرح ہم سکولوں میں ہوتے تھے تو ہمارے ٹیچر کہتے تھے کہ آج ملکہ الیزبت آ رہی ہیں تمام بچے جو ہے وہ مال روڈ پہ جائیں گے ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ آج سکول سے پڑھائی سے بھی چھٹی ملی بس بھی آئے گی اس میں بیٹھیں گے اور پھر ہم گھر سے کھانا لاتے تھے اور گھر سے پانی پینے کا لاتے تھے تو ہم جھنڈیاں میں پکڑائی جاتی تھی تو ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ ملکہ الیزبت کون ہے چوین لائی کون ہے جو یہاں سے گزر رہا ہے اور ہم جب ان کی گاڑی آتی تھی تو استاد کہتے تھے ٹیچر کہتے تھے جھنڈیاں ہلاو جھنڈیاں ہلاو پاک چین دوستی زندہ بات کہو تو یہ وہ ذہن ہوتے ہیں جو بالکل ایک مفلوج جن کو ایک شاہ دولے شاہ کی چویا بنا دیا گیا ہوتا ہے ان مدرسوں میں وہ لوگ تھے وہ زیادہ تعداد میں تھے اب وہاں پہ جو دیکھا گیا کہ وہاں پہ مولانا کی جو مدرسوں کے طالب علم تھے ان کے اور نون لی کے کارکنوں کے درمیان جلسہ شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ خاصی دھینگا مشتی ہوئی مارک اٹھائی ہوئی گھونسے اور مکوں کی بارشیں ہوئیں اس کے بعد جو ہے وہ کرسیاں بھی ماری گئی ہیں ایک دوسرے کو اور وہاں پہ ایک جو ہے وہ لڑائی کا محول تھا کیونکہ نظریاتی جو اختلاف ہے نظریات تو تھا نہیں نہ پیپلز پارٹی میں نہ نون لیگ میں نہ مولانا کی پارٹی میں اور تینوں جو ہے وہ غیر نظریاتی کارکن وہ تو ایک دوسرے کو اپنا دشمن جو ہے وہ تصور کرتے ہیں مولانا کے کارکن اب وہاں پہ ڈی جے کا میوزک چل رہا ہے مولانا کا کیا تعلق ہے میوزک سے مولانا کا کیا تعلق ہے مسائقی کے ساتھ تو جناب وہاں پہ ان کے مزاج اور ذہن جو ہیں اور اس میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا گیپ تھا تینوں لوگوں کے درمیان تینوں لیڈر صاحبان کے درمیان بھی مریم صاحبہ بھی جو چلتی ہیں تو وہ بھی سارا راستہ صرف یہی پوچھتی آتی ہیں پیچھے کتنی گاڑیاں ہیں آگے کتنی گاڑیاں ہیں وہاں کتنے لوگ پہنچ گئے ہیں تو یہ ایک رینٹل کراؤڈ جو ہے اس کو جمع کیا گیا اور گیارہ پارٹیوں کا یہ جلسہ اور اس جلسے نے ان تینوں پارٹیوں کو ننگا کر کے رکھ دیا ان تینوں میں جو کوارڈینیشن تھی اس کو ننگا کر دیا ان تینوں کے جو بیانیے تھے وہ سامنے آگئے اور یہ گیارہ ہجڑے جو ہیں گیارہ پارٹیاں میں کہتا ہوں کہ یہ گیارہ ہجڑے مل کر ایک مرد نہ بن سکے ایک مرد نہیں بنا وہاں پہ بلاول بھٹو کا خطاب دیکھیں وہ فوج پہ سارا حملہ آور ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اپنی والدہ کی شہادت یا اس پہ کسی نے وہاں پہ عوامی مسائل پہ لوگوں کے مسائل پہ ملک کے مسائل پہ مہنگائی پہ یا کسی چیز پہ گفتگو نہیں کی ایک ہی فوکس تھا نواز شریف کی تقریر وہ ریاست کے ایک ایسے غدار کی تقریر ایسا لگتا تھا کہ یہ باولہ ہو چکا ہے یہ پاگل شخص ہے کوئی یا تو انڈیا کی نیشنلٹی لے لو انڈیا کا جھنڈا لگا کے بات کرو خود کو پاکستانی بھی کہتے ہو ایک جماعت کا سربراہ بھی کہتے ہو اپنے آپ کو بار بار بتاتے ہو کہ تین بار وزیر اعظم تین بار وزیر اعظم اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریاست کے خلاف جو زہر اگل رہے ہو اور جو میری مسلح میرے پاکستان کی مسلح افواج پہ جو حملے کر رہے ہو اور یہ سارا حدف ان کا جو ہے وہ امران خان نہیں تھا ان کا حدف جو ہے وہ طریقہ انصاف نہیں تھا ان کا صرف اور صرف حدف جو ہے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا تھے ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید تھے اس غدار وطن کو جو ہے اگر یہ یہاں پہ ہوتا تو خدا کی قسم کوئی نہ کوئی غازی علم الدین شہید جو ہے وہ اس کا سر کلم کر دیتا وہ اس کی جان لے لیتا یا مجھ جیسا کوئی پاگل شخص جو ہے وہ اس سے بم باندھ کے ٹکرا جاتا کہ میری فوج کے خلاف میرے اداروں کے خلاف میری ریاست کے خلاف میرے پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے اور اس کے بعد وہ جان کی امان پائے یہاں پہ ایسا ہوگا نہیں کیونکہ اگر اب بھی ہماری مسلح افواج جو دیکھ رہی ہیں ان چیزوں کو جب وہ کہتے ہیں کہ جب ایک کیپٹن سفدر جو کہتا ہے وہ فوج کا بھی غدار ہے وہ قوم کا بھی غدار ہے وہ پاکستان کا بھی غدار ہے وہ صرف اس نانی کا شہر ہونے کے ناتے ان کا ملازم ہونے کے ناتے گھر دماد ہونے کے ناتے وہ وہ بیانیے دیتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے آقاؤں کو جن سے وہ تنخواہ لیتا ہے جب کیس بنے تو کہتا ہے میں تو تنخواہ لیتا ہوں میں تو گھر کا ملازم ہوں مجھے کیا پتا ان کے پاس کیا ہے اور آج وہ جو ہے اور ایک لمبی سپریشن کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ جو کہتی ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں جو نعرے لگواتی ہے وزیر اعظم مریم نواز بلی کے خواب میں چھچڑے تم اپنے آپ کو جو ہے وہ روپ دھار کے بینظیر کا بینظیر ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہو یہ وہی بینظیر ہے جس پہ تمہارے باپ نے تمہاری پارٹی نے جتنا کیچڑ اچھالا ہے وہ میرے سینے پہ ایک ایک لفظ ایک ایک نعرہ آپ لوگوں کا درج ہے جو جو کچھ آپ نے بینظیر محترمہ کے بارے میں اور جس طرح سے آپ نے جہازوں سے تصویریں پھکوائیں جس طرح سے آپ نے محترمہ کے کردار کشی کی وہ ایک ایک چیز ہمارے سینوں پہ ایک زخم بن کے بیٹھا ہوا ہے ہمارا اور آپ کا آلائنس کبھی بن نہیں سکتا یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے یہ بلاول بھٹو کی پارٹی ہے بلاول بھٹو بھی کہنا گناہ ہے دوری نیشنیلٹی دیکھی تھی ہم نے دوری ولدیت پہلی بار دیکھی ہے کہ ایک زرداری جو ہے وہ بھٹو بنا ہوا ہے اور یہ بھی جو ہے اس کو بھی جو ہے ایکشن اس پہ ہونا چاہیے کہ ایک بندہ اپنی دو ذاتیں جو ہے وہ نہیں لکھ سکتا جس طرح سے دوری نیشنیلٹی نہیں ہو سکتی دو پاسپورٹ تو ہو سکتے ہیں دوری نیشنیلٹی رکھ کے لوگ کام کرتے ہیں لیکن سٹیٹ کا حصہ نہیں بن سکتے وہ تو یہ لوگوں کو چکر دینے کے لیے شہید بی بی کا ذکر کرتے ہیں شہید ظلفکار علی بھٹو کا ذکر کرتے ہیں شرم آنی چاہیے بلاول کو حیاء اور شرم سے ڈوب کے مرجے لیکن کہاں اس سے تو بہتر جو ہے بہتر کردار کا مالک یہاں پہ الماس وہ بھی ہے جو ان کا گروہ ہے وہ ان سے بہتر ہے یہاں پہ یہ ہجڑے چلے ہیں عمران خان کی حکومت گرانے عمران خان سے استیفہ لینے یہ رنٹل کراؤڈ استیفہ لے گا وہ کراؤڈ جو دل سے نظریہ کے ساتھ آتا ہے وہ بھی حکومت نہیں گرا سکتا وہ بھی حکومت اور ریاست اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ چند جتھیں آئیں اور جب مرضی چاہیں آکے حکومت کو گرا لیں ایسا نہیں ہوتا یہ سارا جو بیانیاں ہے یہ مودی کا بیانیاں ہے یہ CIA کا بیانیاں ہے یہ RAW کا بیانیاں ہے یہ MI6 کا بیانیاں ہے نواز شریف جو ہے وہ مودی کی زبان بول رہا ہے نواز شریف جو ہے وہ انڈیا کی زبان وہ امریکہ کے اجنڈے پہ ہے یہ سب کو CPAC کھٹکتا ہے CPAC جو ہے پاکستان کی ترقی ان کو کھٹکتی ہے پاکستان کے جو ہے جب ادارے ترقی کرتے ہیں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایک ڈیکلائن سے باہر آ رہی ہے تو ان کو یہ چیزیں حضم نہیں ہو رہی پاکستان جو ہے وہ دن بدن مضبوط ہونے کی طرف جا رہا ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے گورنس نہیں ہو سکی عمران خان سے کنٹرول نہیں ہو سکا عمران خان جو ہے وہ حالات کے اندرونی حالات پہ کابو نہیں پا سکا ان کارٹلز کے ساتھ وہ جو ہے وہ بے بس سا نظر آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے جتنے بھی یہاں پہ مافیاز ہیں ان کے سامنے یہ بے بس ہو گیا سسٹم نے اس کو بے بس کر رکھا ہے نہیں تو وہ یقین مانیے کہ ٹو تھرڈ مجورٹی یہ کہتے ہیں وہ سیلیکٹڈ ہے میں کہتا ہوں کیسے سیلیکٹڈ ہے اگر سیلیکٹڈ ہوتا تو اس کو ٹو تھرڈ مجورٹی دی جاتی اس کو ٹو تھرڈ مجورٹی کے ساتھ لائے جا سکتا ہے آج بھی مشکل نہیں ہے جن کو یہ تانے دیتے ہیں جن پہ آوازیں کستے ہیں جن کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم سے حساب لیں گے اور انگلی کھڑی کرتے ہیں یہ میں نے ایک مہینہ پہلے یا تین ہفتے پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جناب آج آسیم سلیم باجوا پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کل کو میں دیکھ رہا تھا میں باور کروایا پروگرام موجود ہے کہ جناب جنرل کمر جاوید باجوا پہ بھی انگلیاں اٹھنے والی ہیں اور جنرل فیض حمید پہ بھی انگلیاں اٹھنے والی ہیں مجھے کیونکہ میں ان کی سرشت کو جانتا ہوں یہ جہاں سے چلے ہوں ہیں میں اس منبے کو جانتا ہوں آپ کا دشمن جو ہے وہ آج آپ کے گھر سے بھی آپ پہ وار کر رہا ہے ایک طرف دہشت گردی ہے فوج کا یہ قصور ہے کہ وہ اپنے بچے شہید کروا کے آپ کے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں یہ ہے قصور میرے سپاہ سلار کا یہ ہے قصور میری فوج کا بیس لوگ شہید ہو گئے کسی نے ذکر کیا وہاں پہ جلسے میں سترہ لوگ چودہ لوگ مارے گئے گوادر میں اماروں میں کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا بیس لوگ ان دنوں میں شہید ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے میری قوم کے بچوں کی لاشیں آتی ہیں کبھی ان کے دل میں درد جاگا بھیجیں اپنی اولادوں کو بھیجیں ان کو جو ہے وہ بارڈر پہ بھیجیں ان کو کشمیر کی الو سی پہ بھیجیں ان کو افغان وارگ کے اندر وہاں پہ دہشتگردی کی جنگ میں پھر میں دیکھوں کہ کس طرح سے آپ بات کرتے ہیں کس طرح سے ملائن کرتے ہیں فوج کو اور آج یاد رکھ لیں میاں محمد نواز شریف باولے شریف تو نواز شریف نہیں تو باولہ ہے اور باولے کتے کا علاج یہ ہوتا ہے کہ اسے گولی مار دی جاتی ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے تو اگر آج کے بعد پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کی مسلح افواج کے سپہ سلار میرے ڈی جی آئی ایس آئی میرے کور کمانڈرز کے خلاف پاکستان کی ریاست کے خلاف اگر کوئی بھی بات ہوئی تو یقین مانو کہ تم تو وہاں پہ اپنے بیٹوں کے ساتھ چھپے ہوئے ہو وہاں بھی خدا ہے وہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے وہاں بھی کوئی غازی علم الدین شہید پیدا ہو سکتا ہے وہاں بھی فٹ پات پہ تجھے جو ہے وہ کتے کی موت کوئی مار سکتا ہے یہاں پہ تمہاری اولادیں جو ہے ان میں مریم نواز یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے تو تھوڑا ہوش کے ناخن لے لو پاکستان کی طرف جس نے بھی آنکھ اٹھا کے دیکھا ہے اس کی آنکھیں نکال لی گئی ہیں اس کے ہاتھ کٹ دیے گئے ہیں آج اگر میری فوج کے خلاف آئندہ انگلی اٹھی تو اس کے بعد اپنے انجام کو یاد رکھنا مجھ جیسے کئی سر پھرے جو ہیں میں کھا چکا ہوں بھگتا چکا ہوں دنیا کو میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں یقین مانو کہ میں اس کے بعد جو ہے وہ خود کھڑا ہو جاؤں گا اور ایک جان نصار سپاہی کی طرح اس فوج کے میں تمہارے کسی نہ کسی بندے کی جان بھی لے سکتا ہوں میں تمہاری جان بھی لے سکتا ہوں دور نہیں ہو تم بہت قریب کر لیں گے ہم تمہیں اور آج کے بعد مسلح افواج کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اینف ایز اینف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب جنرل فیض حمید صاحب بہت ہو گیا بہت ہو گیا یہ کھیل یہ آرٹیکل سکس کے مجرم یہ غدار یہ پاکستان کے ساتھ کھلی غداری کرنے والے اس طرح سے آزاد گھومتے ہیں اس طرح سے ان کو جلسوں کی اجازتیں ملی ہوئی ہیں اس طرح سے ان کو جو ہے وہ وی ای پی فلائٹوں میں باہر بھجوائے جاتا ہے آج بھجوانے والے بھی شرمندہ اور جو جانے والا ہے وہ وہاں پہ ہس رہا ہے آپ پہ جو ہے وہ بوتان لگا رہا ہے آپ پہ آوازیں کس رہا ہے آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے تو جناب اب جو ہے وہ اپنا قبلہ جو ہے وہ ذرا درست کر لیجئے گا اور میں کہتا ہوں اور میں قوم کو نوید دیتا ہوں یقین مانئے گا کہ یہ حالات نہیں ہیں خطے کے چمکھی لڑائی ہے جو میرا جرنیل لڑ رہا ہے چمکھی لڑائی ہے جو میری فوج لڑ رہی ہے ریاست کے اندر سے بھی حملے ہو رہے ہیں سیکٹیرین وائرس بھی ہے یہاں پہ پھیلایا جا رہا ہے یہاں پہ ہائیبریڈ وار بھی ہے ففت جرنیشن وار بھی ہے لیکن اس کے باوجود حوصلے بلند ہیں میرا جرنیل آج بھی سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے میرے جوان آج بھی جو ہے وہ اللہ اکبر یا علی مدد کا نعرہ لگا کے نعرہ حیدری لگا کے کودتے ہیں تو یہ گلی کے یہ تو وہ بھی نہیں ہیں کہ جن کے گلے میں پٹا ڈالا جائے ان کے گلے میں تو فانسی کے پھندے ہونے چاہیے ان کو تو جو ہے وہ ہماری کارپوریشن ہی کافی ہے ان کو مارنے کے لیے یہ فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوں گے یہ گندے جہڑوں میں اور گندے کودے کے دھیروں پہ پڑے ہوں گے خدا کے لیے جو ہے قوم منتظر ہے بھار میں جائے یہ آئین بھار میں جائیں یہ اسمبلیاں بھار میں جائیں یہ سینٹ پاکستان کمز فسٹ پاکستان کا وجود پہلے ہے تو یہ سب کچھ ہے آج پھر آپ سے کہتا ہوں التماز کرتا ہوں کہ اگر نوے دن کے لیے مارشللہ بھی لگانا پڑے تو اس کا حل جو ہے امرجنسی اور مارشللہ کے سوا کچھ نہیں ہے لگا دیجئے قوم آپ کو ہار پینائے گی قوم آپ پہ یہ تو پیسے دے کے پتیاں نچھاور کرواتے ہیں پیسے دے کے پتھر رکھ کے گاڑیوں میں جاتے ہیں آپ پہ قوم جو ہے وہ خود پھول لائے گی خود آپ کے گلے میں ہار ڈالے گی ان کے جو گلوں میں پھانسی کے پھندے ڈالیں میں نے جب کہا تھا کہ پھانسی کے پھندے ان کا انتظار کر رہے ہیں ان کو کہاں گئے مارڈل ٹاؤن کے قتل کہاں گئے جو راو انوار کی جی آئی ٹی ہے کہاں گئی ازاہر بلوچ کی جی آئی ٹی کہاں گئے آصف علی زرداری نے جو مرتضی بھٹو اور موطرمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا میں بیٹھا ہوں گواہ بلائیں مجھے دے مجھے پھر سے ایک نوٹس آگے بھی ایک نوٹس آیا ہے مجھے ایف ای اے سے ایک اور نوٹس بجوائیں آصف علی زرداری کے کیس میں میں پھر بتاتا ہوں کہ کس طرح پھانسی کے تختوں پر ان کو لے کے جانا ہے اور ان کو ہم یہ واجب القتل لوگ ہیں اور ان کو پیسہ تو یہ ان کا باپ بھی دے گا ان کو پھانسی کے تختوں تک لے جانا جو ہے وہ ہمارا ذمہ داری بھی ہے اور ان شہیدوں کے خون کے ساتھ انصاف بھی ہے کہ جن چودہ شہیدوں کو مارڈل ٹاؤن میں سو لوگوں کو زخمی کیا گیا حملہ عورتوں کے موہوں میں گولیاں ماری گئیں ان کے بچوں کو ان کے پیٹ کے اندر قتل کیا گیا یہ کس طرح سے بات کرتے ہیں کس طرح سے آصف علی زرداری کا یہ سپولیا بات کرتا ہے کس طرح سے یہ خواجہ سرا بات کرتے ہیں کہ تمہیں اپنی ماں کا بدلہ تو لینا نہیں آیا اپنی ماں کا خون کا حساب تو تم لے نہیں سکے تم جو ہے وہ کس طرح سے قوم کی خدمت کرو گے کس طرح سے خدمت گزار ہو سکتے ہو تم قوم کی تم لوگ جو ہے وہ سونے کے چمچوں میں پلے ہو تم مسلحت اور مسالحت کی پیداوار ہو تمہارے اندر حرام کے لک میں ڈالے ہوئے ہیں تمہارے باپ نے تو یہاں پہ میں پھر نواز شریف کو آج وارننگ دے رہا ہوں میری مسلحہ افواج بھی سن لیں اور یہ پروگرام سسکرائب ضرور کریں چینل کو بیل آئیکن کو دبائیں اور زیادہ سے زیادہ گروپس میں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ میری یوٹیوبرز بھائی جو ہیں وہ میرے اس پروگرام کو جو ہے وہ اپنے چینل سے وائرل کریں اپنے چینل پہ اس کو لے کے جائیں کہ آج کے بعد اگر نواز شریف تم نے انگلی اٹھائی تو اس کے بعد جو ہے پھر اس کا انجام جو ہے اس کے لیے بھی تیار رہو پھر بہت سے غازی المدین ہیں یہاں پہ بہت سے ایسے جان نصار ہیں جو اپنے وطن پہ اپنے اسلام پہ پاکستان کی وحدت پہ اپنی مسلحہ افواج کے لیے جانوں کی قربانیاں صرف وردی پہن کے ہی دی جاتی ہیں ہم بغیر وردی کے وردی پہنی ہوئی ہے ہم نے بھی وردی کا لمس ہمیں پتا ہے وردی کا جذبہ ہمیں پتا ہے وردی کی طاقت ہمیں پتا ہے لیکن تمہیں اتنی ڈھیل اب یہ ڈھیل ختم ہے تمہاری اور اب بدلہ چکانے کے دن آگئے ہیں میں مسلحہ افواج سے التماس کرتا ہوں کہ یہ بدلہ آپ چکائیں گے یا ہمیں چکانا ہوگا پاکستان زندہ بات مسلحہ افواج جنرل کمر جوید باجوا جنرل فیض امید زندہ و پائندہ بات موسیقی موسیقی